السلام علیکم بیٹھ سٹوڈنٹس انگلیش کی اس لینگویج سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور آج ہم کنجنکشنز کو ڈسکس کریں گے کنجنکشن ہوتا کیا ہے کنجنکشن is like glue it helps things to stick together یہ چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتا ہے چیزیں کونسی ہوتی ہیں زائری بات ہے سینٹنس کے اندر جب ہم لینگویج کی بات کر رہے ہوتا ہے تو لینگویج کے اندر ورڈز ہوتے ہیں فریزز ہوتی ہیں یا دفرنٹ سینٹنسز ہوتے ہیں جو کلاوزز کے طور پر لینگویج کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے کنجنکشن تو اس کی بیسک تین ٹائپس ہوتی ہیں کوارڈینٹنگ کنجنکشن سبارڈینٹنگ کنجنکشن اور کوریلیٹیو کنجنکشن تو ہم ان تینوں کو باری باری ڈیڈیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کی اگزامپلز کو بھی دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم جو کنجنکشن کی ہم نے دیفنیشن دیکھی ہے اس میں تین چیزیں آئیں ورڈز فریزز اور سینٹنسز کہ یہ ان کو جوڑتا ہے تو یہ کس طرح سے جوڑتا ہے سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کنجنکشن کیا کرتا ہے کنجنکشن جوائنس تو اور مور ورڈز تو ہم نے دیفنیشن میں تین چیزوں کی بات کی تھی اور اس میں پہلی بات کیا تھی کہ یہ دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو جوڑتا ہے اب اگزامپل میں آپ دیکھیں ای ونٹ ٹو سٹور ٹو بائے ایگز ملک اینڈ بریڈ ٹھیک ہے تو اب یہ ایگز ملک یہ کیا ہیں ورڈز ہیں ٹھیک ہے اور بریڈ یہ بھی کیا ہے ورڈز ورڈ ہے تو جب ایک یا ایک سے زیادہ ورڈز کو جوڑنا ہوتا ہے آپس میں تو اس کے لئے جو ہم ورڈ لے کر آتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے کنجنگشن کہلاتا ہے تو اس پورے سینٹنس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈ جو ہے یہ کیا ہے یہ کنجنگشن ہے یعنی کہ یہ ورڈز کو آپس میں کیا کر رہا ہے جوڑ رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ کنجنگشنز دیکھ ان جوائن ٹو پرپوزیشنل فریز پرپوزیشنل فریز کو یہ جوڑ سکتا ہے جیسے i went skiing down the hill اب یہ down the hill ایک پرپوزیشنل فریز ہے and past the trees اور past the trees کیا ہے یہ دوسری پرپوزیشنل فریز ہے دونوں پرپوزیشنل فریز کو ہم نے and کے ذریعے کیا کر دیا جوڑ دیا اس کے بعد کنجنگشن کیا کرتا ہے کنجنگشن can connect two clauses or sentences when two sentences are joined a comma must be placed before the conjunction جب آپ دو سنٹنسز کو آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں اور دو سنٹنسز کو جوڑ کر ایک سینٹنس بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کنجنکشن لگانے سے پہلے ایک کاما لازمی لگانا ہے جیسے اب یہ ایک سینٹنس ہے اور ای پلیڈ چیس یہ دوسرا سینٹنس ہے اب ان دونوں کا آپس میں جوڑنا ہے تو آپ کہیں گے اس کے بعد کاما اس میں بٹ کیا ہے اس کے اندر کنجنکشن ہے اور یہ کنجنکشن کیا کر رہا ہے دو کلاوزز کو آپس میں جوڑ رہا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی تین ٹائپ کی طرف پہلی جو ٹائپ تھی وہ کارڈنیٹنگ کنجنکشن کی تھی کارڈنیٹنگ کنجنکشن کیا کرتے ہیں they connect words phrases and clauses which are sentences and they connect things of equal value یعنی ایک جیسی چیزوں کو آپس میں کیا کرتے ہیں کارڈنیٹنگ کنجنکشن جوڑتے ہیں this means that they would connect a noun with another noun or a prepositional phrase with another prepositional phrase or a clause with another clause یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک noun کو آپ ایک prepositional phrase اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے قارڈنیٹنگ کنجنکشن یوز کر لیں یا ایک clause کو ایک noun کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ قارڈنیٹنگ کنجنکشن یوز کر لیں قارڈنیٹنگ کنجنکشن آپ ہمیشہ تب یوز کرتے ہیں جب آپ نے ایک جیسی چیزوں کو آپس میں کیا کرنا ہوتا ہے جوڑنا ہوتا ہے اب ان کو یاد رکھنے کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ word یاد رکھیں fanboys یہ اس کا ایک abbreviation ہے ساتھ قارڈنیٹنگ کنجنکشن ہوتے ہیں for and nor but or yet so اور اس کا پہلا پہلا word جب ہم لیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے fanboys تو آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسان ہی ہوگی اور یہ بڑے آسان سے بھی ہیں اور سب سے زیادہ جو قارڈنیٹنگ کنجنکشن جو سب سے زیادہ جو قارڈنیٹنگ کنجنکشن ہی ہوتے ہیں تو fanboys آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا جب بھی آپ کو آپ سے کوئی پوچھے کہ قارڈنیٹنگ کنجنکشن کون کون سے ہوتے ہیں تو آپ سمپلی بولتے ہیں fanboys f stands for for a stands for and and stands for nor اس کے بعد but or yet and so اب یہ جو ساتھ قارڈنیٹنگ کنجنکشن ہیں یہ کہاں کہاں پہ کون کون سا use ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ for اور کہاں پہ لگتا ہے and کہاں پہ لگتا ہے nor کہاں پہ لگتا ہے but کہاں پہ لگتا ہے اور کہاں پہ لگتا ہے yet کہاں پہ لگتا ہے so کہاں پہ لگتا ہے یہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں and and connects things that are alike or joined together یعنی ایک جیسی چیزوں کو جب آپ نے جوڑنا ہوتا ہے جن کا meaning ایک جیسا ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ کہاں پہ لگتا ہے he wants both things ٹھیک ہے تو اس طرح کی situation میں آپ کیا لگاتے ہیں جب آپ ایک verb use کر کے اس سے دو چیزیں آپ نے دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں and لگاتے ہیں یعنی یہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ i want popcorn and pizza ٹھیک ہے i want popcorn comma pizza اور اس کے بعد آپ comma پھر اس کے بعد and اور اس کے بعد آپ gold drink بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد next ہمارا جو coordinating conjunction تھا وہ but تھا but is used to connect things that are different or separated and ہم لگاتے ہیں ایک جیسی چیزوں کے لیے اور but ہم لگاتے ہیں جب ہم difference difference create کرنا چاہتے ہیں جیسے i want popcorn but not pizza کہ مجھے popcorn چاہیے لیکن pizza نہیں چاہیے تو آپ دیکھیں نا کہ difference ہو گیا ٹھیک ہے کہ اس کو ایک چیز چاہیے اور دوسری چیز اس کو نہیں چاہیے separate کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا لگاتے ہیں but لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو third coordinating conjunction ہے that is or or is used to offer a choice ٹھیک ہے جب آپ نے ایک choice offer کرنی ہوتی ہے تو جیسے do i want popcorn اور pizza ٹھیک ہے یا جیسے آپ کے گھر کوئی میمان آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ would you like coffee or tea کہ آپ coffee لیں گے یا tea لیں گے تو دونوں میں دو چیزیں آپ نے یہاں بھی mention کی ہیں اور آپ سننے والے کو option دے رہے ہیں کہ دونوں میں سے آپ اس کو ایک choice offer کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے جو مرضی آپ لے لیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد next نمیارا جو coordinating conjunction that is nor nor is used to offer a negative choice اور آپ use کرتے ہیں positive choice کے لیے اور nor use کرتے ہیں negative choice کے لیے جیسے I do not want popcorn nor pizza کہ مجھے popcorn بھی نہیں چاہیے اور pizza بھی نہیں چاہیے یعنی negative choice کہ مجھے دونوں میں سے ایک بھی نہیں چاہیے تو اس طرح کی situation میں آپ کیا لگاتے ہیں nor لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد next ہمارا جو coordinating conjunction that is yet yet is used to show a change when it is used to combine two sentences you must put a comma before it ٹھیک ہے change کے لئے جیسے I want popcorn مجھے popcorn چاہیے yet I also want pizza تو ساتھ ہے جیسے اس نے کہا I want popcorn تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو صرف popcorn چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا change اس نے اپنی choice کو چینج کرنا ہوتا ہے جیسے آپ ایک بات کر رہے ہیں اور بات کے دوران ہی آپ اپنی choice کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے لگاتے I want popcorn yet I also want pizza کہ مجھے popcorn چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے pizza بھی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد next time our coordinating conjunction ہے that is so so is used to show a relationship between things when it is used to combine two sentences you must put a comma before it تو آپ نے اس کو بھی کاما کے ساتھ ہمیسا use کر رہے ہے جیسے I want popcorn so I made some چھیک ہے مجھے popcorn چاہیے اس لئے میں نے popcorn بنا لیے چھیک I want popcorn so کے بات جو اگلا ہے I made some اس کا پچھلے sentence کے ساتھ ریلیشنشپ شو کر رہے کون so next ہمارا جو quaternating conjunction that is for for is used to show a relationship between things یہ بھی کھا کرتا ہے وہی کام بھی کرتا ہے اور more or less so ka ہوتا ہے یعنی so بھی relationship ریلیشنشپ کے ساتھ ساتھ reason بھی بتا رہ 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 جیسے ایک اس کے دو meanings ہوتے ایک اس کا meanings ہوتا کے لیے جیسے ای لیڈ اپن فر رائٹنگ مجھے لکھنے کے لیے ایک پین چاہیے تو وہ والا جو فور ہوتا ہے that is preposition اور یہ جو فور ہے جو reason کے لیے آتا ہے یہ کیا ہے جہاں پہ coordinating conjunction ہوتا ہے یہ فرق آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے second جو ہماری type that is subordinate conjunction subordinate conjunction کیا کرتے ہیں they connect or dependent clause dependent clause کون سے ہوتی ہے clause that cannot be written as a separate sentence جو sentence کے اندر اس کا اپنا verb بھی ہوتا ہے اپنا predicate بھی ہوتا ہے subject کو predicate ہوتا ہے لیکن وہ کسی sentence کا حصہ ہوتی ہے اس کے بغیر وہ اپنا مینی مکمل نہیں بتا سکتی تو جب آپ نے dependent clause کو اب subordinating conjunction کون کون سے ہیں if while because although after before unless when until since then as تو یہ ہیں subordinating conjunctions اب آپ بہت سارے بچوں کو یہاں شاید dependent اور independent clause کی سمجھ نہیں آرہی ہوگی تو جیسے ہی بچوں ہمارے یہ parts of the speech ہمارا صرف ایک topic رہے گیا parts of phrases clauses types of clauses sentences types of sentences وہاں پہ آپ سارے چیزیں میں سمجھا دوں گا جیسے we celebrated after we won the game اب یہ after یہاں subordinating conjunction ہے کیونکہ we celebrated independent clause ہے یہ main clause ہے after we won the game یہ subordinating conjunction ہے کیونکہ اس کے بعد clause آرہی ہے یہ subordinate clause ہے because our train was delayed آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ subordinating conjunctions ہوتے ہیں یہ sentence کے center میں بھی آسکتے ہیں because our train was delayed we arrived late اب we arrived late اس میں main clause ہے اور because our train was late یہ subordinate clause ہے اور اس کے شروع میں subordinating conjunction ہے یہ کیا کر رہا which are sentences ach they connect things of equal value corelative conjunctions ہوتے ہیں یہ ہمیشہ equal value کی چیزوں کو connect کرتے ہیں this means that they will connect a word with another word or a sentence with another sentence اب correlative conjunctions کے 5 pairs ہوتے ہیں یہ ہمیشہ pair میں work کرتے ہیں correlative conjunctions are not single words they work in pair and there اکٹھے آئیں گے whether or یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں neither nor یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں اس کے بعد not only but also یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں اور either اور یہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں اب یہ کہاں کہاں پر لگتے ہیں اور ان کی examples وہ میں سب آپ کو one by one سمجھ بوت ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں whether or ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں neither nor اکٹھے آتے ہیں not only but also اکٹھے آتے ہیں either or اور ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں both and example I saw both the statue of liberty and the empire state building اس کے بعد ہم next example دیکھ لیتے ہیں neither nor I don't want neither pickles nor tomato don't know whether to play basketball or to play baseball or to play basketball this year ٹھیک ہے اس کے بعد next ہماری example that is either or or either the students or the teacher can answer the question کہ teacher answer or students can answer not only but also not only do I play the flute I can play the clarinet 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 which can play so today we discussed about conjunctions and three types we discussed coordinating conjunctions subordinating conjunctions and correlative conjunctions next topic that is about interjections and then parts of the speech will be be then we move on the next level in which we will discuss types of sentences phrases and clauses and then we will discuss tenses and then we will direct and انڈائریکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سمڈی رائٹنگ پیرا فریز رائٹنگ پیرا گراف رائٹنگ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ انگلیش کیس لینگویج سیریز میں سیکھ سکیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اگلے لیسن میں ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ